سعودی عرب سے ایک اور بڑی خوشکبری سامنے آگئی پاکستانیوں سمیت غیر ملکی شہریوں میں خوشی کی نئی لہر دوڑ گئی اب سعودی عرب میں ملازمت کے ساتھ ریائشی سولتوں کے والے سے بھی قانون سازی کر دی گئی جس کے بعد اب سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں سمیت کسی بھی غیر ملکی کے لیے کامہ یعنی ریائش اختیار کرنا اور بھی آسان ہو گیا حالی میں سعودی عرب کی حکومت نے غیر ملکیوں کے والے سے اکامہ کے سیمہ جراؤ تجدیر کی منظوری دے دیئے اکامہ اور انویسٹر ویزا میں کی فرق کیا ہوتا ہے نئی اکامہ پالیسی سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے کتنا فائدہ من ثابت ہوگی اس سوالے سے آپ کو تفسیر سے بتائیں گے لیکن اگر آپ نے نیوز کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن میں بھی کلک رہیں تاکہ ویڈیوز اب تک بروقت مہنچتی رہیں ویورز سعودی عرب میں جہاں ایک طرح کفالے سے تنگ آئے غیر ملکی افراد کے لیے سعودی حکومت نے قانونی تبدیلیاں کی وہیں اکامہ پالیسیوں پر نظرستانی کے شرط ضرورت محسوس کی جا رہی تھی ملازمت کی غرض سے سعودی عرب میں آئے غیر ملکی جہاں ایک طرح کفیلوں کے بیجا پرمنیوں کے آتوں تنگ آئے شکایتیں کرتے وہیں اکامہ پالیسیوں کے والے سے بھی انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا آدمی وباہ نے جہاں ایک طرح دنیا کی معیشت کو بری طرح تباہ کیا وہیں سعودی عرب میں بھی بڑے بیمانے پر معاشی تباہی دیکھنے میں آئی جس کی وجہ سے غیر ملکیوں کے لیے کامہ کے حوالے سے قانون سازی نہ ہو سکی تام سٹائل جنوری کو سعودی کابینہ میں شاہ سلمان عبدالعزیز کی زیرہ سزارت ہونے والے جلاس میں اس والے سے اکامہ کے سیمہ یجرہ و تجدید کے منظوری دے دی گئی اہم بات یہ کہ یہ منظوری ورگ پرمنٹ اکامہ ہولڈر کے لیے اور گریلی عملہ اور وہ تمام ملازمی جو اس کے دائرے میں آتے ہیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا اس سے پہلے سعودی حکومن نے گزشتہ برس نومبر میں اکامہ کی ایک نئی قسم علمہ وحیر مطارف کرائی جسے منفرد اکامہ کا نام دیا گیا اس منفرد اکامہ کی سلانہ فیس ایک لاکھ سے آٹھ لاکھ ریال تک رکھی گئی اور اسے طویل بیعث کے بعد مجلس شورا نے منظور کیا جس کے حق میں چھتر ووٹ آئے جبکہ پچمن نے اس کی محالفت کی اگلے مرلے میں سعودی حکومت کی منظوری کے بعد اس کے لیے اکلاک دارہ قائم کیا گیا جس نے منفرد اکامہ کے لیے درخواستوں کی وصولی کا کام شروع کیا سعودی حکومت میں قانونی ریائش کے لیے کامہ کا حصول ضروری ہے جس کے لیے کسی سعودی شہری ادارے کی سپانسر شپس کا ہونا لازمی قرار دیا جاتا ہے اور اس کے بغیر ریاشی پرمنٹ جاری نہیں کیا جاتا ملازمت کے لیے جو غیر ملکی سعودی حکومت میں مقیم ہیں ان کے اکامہ کی مدد ایک برس ہوتی ہے جس سے ہر سال اختدام سے قبل تیجید کرانا لازمی ہے اکامہ کی تیجید کے دو مراحل ہوتے ہیں سب سے پہلے لیبر آفس سے ورک پرمنٹ جاری ہوتا ہے جس کی بنیاد پر غیر ملکی کارکن کے لیے کامہ کارٹ جاری کیا جاتا ہے ویورٹس آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اکامہ اور انویسٹر ویزا میں کیا فرق ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس طوالے سے دینی الجاؤ کا شکار نظر آتے ہیں انویسٹر ویزا کسی بھی سرمایہ کار سعودی عربے اپنے نام سے ریائشی جائدات نہیں بنا سکتا جبکہ منفرد کامہ آرڈر کو اس کی اجازت ہوتی ہے اس والے سے آپ تک مزید معلومات پہنچاتے رہیں گے دیکھتے رہیے ریم نیوز کیوں کہ یہ ہے سچ کی طاقت